بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان شوکت خانم میں زیر علاج ہیں سرائے کے مطابق میڈیکل بورڈ آج دوبارہ سے عمران خان کا دوبارہ چیک اپ کرے گا ملکل چیئرمن تحریک انصاف عمران خان شوکت خانم ہسپتال میں زیر علاج ہے اور میڈیکل بورڈ عمران خان کو ڈسٹارج کرنے بارے فیصلہ آج کرے گا ہمارے ساتھ عظمت آوان موجود ہیں ڈیٹیلزوں سے جان لیتے ہیں عظمت بتائیے گا ڈاکٹرز کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان شوکت خانم ہسپتال میں زیر علاج ہیں ان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے گزشتہ روز جو فیصل سلطان ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگ کرتے ہوئے ہی بتایا تھا کہ ان کی جو دائن ٹانگ کی جو پندلی ہے وہاں پر گولیوں کے شہرے لگے تھے جن کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور کل رات ان کا دو گھنڈے تک طویل جو ہے پریشن کیا گیا اور اس وقت ان کی جو صحت ہے وہ بالکل ٹھیک ابھی ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ آج پھر ان کا جو میڈیکل بورڈ ہے وہ دوبارہ بیٹھے گا اور اس وقت کا فیصلہ کرے گا کہ عمران خان کو آج اس چارج کرنا ہے یا نہیں کرنا جبکہ ذرائع نہیں بھی بتایا کہ عمران خان بزید ہیں کہ وہ آج گھر جانا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں پر جو شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ میڈیکل بورڈ کے بعد یہ فیصلہ کرے گا جو میڈیکل بورڈ آپ کو بتائے گا اس کے مطابق آپ عمل درامت کرے گا دوسری جانب جو عمران خان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے اس وقت عمران خان پوسٹ اپریشن وارڈ کرنے ہیں زیرے علاج ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو حرکت کرنے اور ٹائلٹ یوز کرنے کا بھی جو ہے وجازت دے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کی طبیعت بہت بہتر ہے لیکن آج پھر تسلی کے لیے ایک بار پھر سے میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے گا جہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ عمران خان کی جو ٹانگ کی حالت ہے وہ کیسی ہے دوسری طرف عمران خان کے مداؤں کی بڑی تعداد شکر خانم کے باہر بھی مجود ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو کچھ میداؤں ہیں انہوں نے پھولوں کے یہاں پر گلدستے پیش کی ہیں اور اپنے جو قائد ہیں ان کے لیے دعائیں بھی یہاں پر پڑھائی ہیں ابھی میرے ساتھ یہاں پر ایک نوجوان بھی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور آج آپ نے گلدستہ پیش کیا کیا میں اللہور سے آیا ہوں اگر فوج آئے رہا ہے تو میں نے پھولوں کا دستہ اپنے گلدستہ رس Will migrants کے لیے کے لیے اس لیے کیونکہ خانم ان کے لیے بات ہان بھی دیکھ جو حملہ وہ پورے پاکستان حملہ اب مجھے بتائیں اب کہاں سے آئے ہیں ابھی آپ گلدستہ بھی رکھ رہے تھے اور آپ نے دعائیں بھی کی ہے ہم دعائیں بھی کھا رہے ہیںظرم صاحب کے لیے اور یہ کیونکہ پاکستان کے لیڈر ہیں ہم سے آگر سے آئے ہیں بلکہ ہم کل وزیرانبال کنٹیرن پر مجود تھے ہاں سب کے ساتھ جب فیرنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم نے میں اور شکر بٹی صاحب اور فواد چوہی صاحب ہم ہاں صاحب کے پیچھے ہمیں رسائی رات ہم نے گزاری ہے اور آج ہم یہ ساری عوام پاکستان کی عوام صرف ایک ہی دعا کری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت یعبی کی دعا کری ہے اور یہ گلدستہ ان کی محبت میں عقیدت پیش کی جا رہے ہیں تو ہم اور ہماری پاکستان کی عوام یہاں پر جو عمران خان کے فولورز ان کی بات سنی کہ عمران خان کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آج انہوں نے گلدستے پیش کرے گئے انہوں نے عمران خان کے لیے دعا بھی کروائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحتیہ آپ کریں ان کے جانب سے بتایا گیا کہ عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں ان کی محبت کی وجہ سے وہاں ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دراز علاقوں سے بھی لوگ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے عمران خان سے ملنے کے لیے آئے ہیں بہت شکریہ آپ کا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان پر حملہ پاکستان تیرک انصاف میں جمعے کے بعد شہر بھر میں ملک میں بھی اتجاج کی کول ہے ماتیت عدالتوں میں وکلا کی جزوی ہرٹال جاری ہے ہائی کٹ بار کی ہرٹال سے لا تعلقی تاجر بھی ہرٹال پر تقسیم نظر آ رہے ہیں کہیں مارکٹس بند تو کہیں کھل گئی حراستی ملزمان کو بھی جیلوں سے عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا پنجاب کابینہ کا اجلاس دو بجے طلب ہے اور وزراء کو پہنچنے کے ہدایت کی گئی ہے تو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان پر حملہ ہوا جس پر تحریک انصاف نے جمعے کے بعد شہر بھر اور ملک میں اتجاج کی کول دے دی ہے ابھی آپ کو بتائیں عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے پی ٹی آئی ٹریڈرز ونگ نے ہرٹال کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ باقی تمام تاجر تنظیمیں انجمن تاجران، اشربھٹی، نائی میر اور خالد پرویز گروپ اور قومی تاجر اتحاد کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رکھے گا عمران خان پر حملے کے خلاف تاجروں کی ہرٹال کا یہ معاملہ ہے آج مارکٹس بازار معمول کے مطابق کھلے رہیں گے متعدد جو ہیں ان کے نریٹیوز آ رہے ہیں تاجروں کے تفصیلات جان لیتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد خان اب انکل سابق وزیراعظم اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر کل ہونے والے حملے کی شہر سمیت پورے ملک کی تاجر برادری نے سنتکالوں نے ایمپورٹر اور ایکسپورٹرز نے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور کل پاکستان تحریک انصاف ٹریڈرونگ کی جانت سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ شہر لاہور سمیت ملک بر میں شٹرڈرون ہرتال کی جائے گی تو آج لاہور کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ آج لاہور کے زیادہ تر کاروباری مراکز جو ہیں وہ کھلے ہیں شہر میں جو ہے وہ جزوی طور پر کہیں کہیں ہرتال ہوگی کیونکہ شہر کی جو چار بڑی تاجر تنظیمیں ہیں جس میں انجمن تاجران خالد پروید گروپ انجمن تاجران اشو بٹی گروپ اور انجمن تاجران نئی میر گروپ اس کے علاوہ قومی تاجر اتحاد کی جانت سے یہ انانوسمنٹ کی گئی ہے کہ آج شہر میں جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ معمول کے مطابق جاریوں ساری رہیں گی جتنے بھی شہر کے کاروباری مراکز ہیں شاپنگ پلازیں ہیں بازار ہیں مارکٹیں ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو کاروباری ادارے ہیں وہ آج معمول کے مطابق کھلیں گے آج اندون شہر کی تمام مارکٹیں جن میں آدم کاروباری مارکٹ اس کے علاوہ جو پاکستان کاروباری مارکٹ ہے شو مارکٹیں ہیں شالم مارکٹ موٹی بازار اور اس سے ملسلی کی جتنے بھی مارکٹیں ہیں وہ تمام کی تمام اپنے معمول کے مطابق کھلیں گی اور اس کے علاوہ لبٹی مارکٹ میں دیگر مارکٹیں بھی کھلیں گی اور یہی صورتحال اقبال ٹان میں ہوگی پنجاب پولیس اپنے جاسوسی ونگ کی اطلاعات کو نظر انداز کرنے لگی ہے لاہور سمیت پنجاب پولیس اپنی سپیشل برانچ کی ریپورٹس کو رددی کی ٹوکری میں پھینکنے لگی ہے سپیشل برانچ کے جانب سے روان سال بیچوائی گئی مختلف سترہ ہزار ریپورٹس میں سے ساڑھے آٹھ ہزار سے زائد رددی کی ٹوکری کی نظر ہو گئی علی سائی ہمارے ساتھ ہاں ان سے بات کر لیتے ہیں علی سائی آگاہ کیجئے گا ایجی بلکل پنجاب پولیس اپنے ہی جاسوسی کے ادارے سپیشل برانچ کوئی نکامی کے لیے کام کر رہی ہے اگر دیکھا جائے تو آئی جی پنجاب کو ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ روان سال میں سترہ ہزار خصوصی رپورٹس تیار کروا کے مطلقہ ازلاع میں ڈی پیوز کو بجوائی گئیں سی سی پیوز کو بجوائی گئیں اور دیگر جو یونٹس ہیں ان کے بارے میں مطلقہ سربراہان کو اگاہ کیا گیا لیکن اکاون فیصد رپورٹس جو ہیں وہ نظر انداز کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی گئیں جبکہ آٹھ ہزار کے قریب جو رپورٹس جی ان پر سرسری سا جو احکامات جاری کر کے خانہ پوری کی گئی ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے اس پر نوٹس لیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ انداز جو بھی سپیشل برانچ کی جانب سے خصوص انکرپشن کے حوالے سے اختیارات کا جو تجاوز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر رپورٹس بجوائی جائیں ان پر مطلقہ ازلاع کے جو ڈی پیوز ہیں یا آر پیوز خود اس کا نوٹس لیں اور اپنی نگرانی میں انکوائری کرائیں سپیشل برانچ کے حکام کو بھی حکامات جاری کیے گئے ہیں کہ رپورٹس جو بھی تیار کی جائیں وہ حقائق پر مبنی ہوں تاکہ افسران کا وقت ضائع نہ ہو مجودہ دور میں جو رپورٹس پر امپلیمنٹیشن ہے وہ بہتر ہوا ہے راو سردار کی جانب سے جب یہ تمام رپورٹس مگوائی گئی تھی تو صرف دس فیصد رپورٹس پر عمل درامت ہو رہا تھا باقی نوے فیصد نظر انداز کی جا رہی تھی تو آئی جی پنجاب کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ اس ونگ کی جانب سے جتنی بھی خفیہ رپورٹس تیار کی جاتی ہیں اس میں محق میں افسران کا فائدہ ہوتا ہے تمام حقائق سامنے آتے ہیں کسی جگہ پہ اگر سیکیورٹی لکونہ ہے تو وہ بھی چیزیں واضح ہوتی ہیں کسی جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہے تو وہ بھی ہائی لائٹ کی جاتی ہے تو افسران سپیشل برانچ کی جو رپورٹس ہیں ان کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں تاکہ کرپشن کو قابو پانے میں مدد مل سکیں دینگی کے بعد اب سموک کی صورتحال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور میں سموک کے ڈیرے برقرار ہیں فضائی علودگی کے وجہ سے لوگ بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں کوٹ لگپت علودگی کی شرعہ 451 جبکہ سید مراتب علی روڈ پر 398 ریکارڈ کی گئی ایک یو آئی کیا ہے شہر کا اور موسم کی کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں کومل اسلام سے جی کومل بلکل باغوں کے شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو موسم جو ہے وہ اب تبدیلی دکھا رہا ہے سورج نے کننے بکھیری ہیں اور سورج کی بکھرتی کننے شہریوں کو کافی زیادہ جو ہے وہ راحت محسوس کروا رہی ہیں ماہرین نے بتایا ہے کہ آج دن بھار سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سسلا بھی جاری رہے گا اور ہواوں کا سسلا بھی ساتھ ساتھ پر قرار ہے جو کہ شہر لاہور کا موسم مزید کشکوار بنا رہی ہیں موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 28 دگری سینٹی کرے ریکرڈ کیا جا رہا ہے اور آج کم سے کم درجہ حرارت 18 رہنے والا ہے زیادہ سے زیادہ 32 دگری تک جائے گا اور بارشوں کے حوالے سے آدھی بھر کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دی چلوں کہ لاہور میں سموک کے بھی ڈیرے ہیں اور بڑھتیو سموک شہریوں کی صحت پر کافی زیادہ جو ہے وہ پورے سرہ ڈال رہی ہے اور اس کے ساتھ جو خوش سردی ہے وہ بھی بہت سی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے بڑھتیو سموک کہیں نہ کہیں یہ خوش سردی کا جو ہے وہ سبب ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ماہرین شہریوں کو ہدایات بھی کر رہے ہیں کہ ماس کا استعمال ضرور کریں لاہور کیر کالیٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کروں لاہور کا ایک یو آئی جو ہے وہ تھی ففٹی سکس ریکارڈ کیا گیا ہے اور لاہور ادودہ ترین شہروں کی پریشت میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتی چلوں کہ ماہرین جو ہے وہ ہدایات کر رہے ہیں شہریوں کو کہ ماس کا استعمال ضرور کریں خاص طور پر بچوں کے لیے اور وہ افراد جو ہاں نے سفر کرنا ہے درانے سفر جو ہے وہ فوگ لیٹس کا استعمال کریں خاص طور پر شاملیوں کا آدم ہے پنجاب حکومت نے چھٹی سے آٹھویں زماعت تک کی نئی کتابوں کی چپائی کے لیے منظوری دے دی ہے میڈل کی نئی کتابیں آئندہ سال دوہزار چوبیس سے مارکٹ میں دستیاب ہوں گی پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے کتابوں کی تیاری بھی شروع کر دی اور حکومت کی تبدیلی کے باعث منظوبے کے دوسرے فیس پر عمل درامت روکا گیا تھا جنید آز ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جنید آگاہ کیجئے گا آجی نون سالری بجٹ کی مد میں تین ارب تیہتر کروڑ روپے جو جاری کیے گئے تھے وہ ابھی تک سکولوں کے ایکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہو سکے اور سکول جو ہیں اب مالی بہران کا شکار ہونا شروع ہو گیا لہور کی اگر بات کی جائے تو لہور کے ایک ہزار ایک سو انیس سکولوں کو بھی نون سالری بجٹ کی مد میں فنڈز جاری نہیں ہو سکے اور یہ اگر لہور کی بات کی جائے تو ستنہ کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ جاری کی گئے تھیں محکمہ خزانہ کی جانب سے اور یہ تیس ستمبر کو فنڈز جاری کرنے کا بقاعدہ طور پر محکمہ خزانہ کی جانب سے نوٹیفکیشن کیا گیا تھا لیکن دسٹرک ایجوکیشن آتھارٹیز نے یہ فنڈز دبال لی ہیں اس میں لاہور دسٹرک بھی شامل ہیں اور لاہور کے سکولوں کو ابھی تک فنڈز منتقل نہ ہونے کی وجہ سے سکول سربلان اپنی جیب سے بجلی کے بل جمع کروانے پر مجبور ہیں اس حوالے سے سی ایو ایڈوکیشن لاہور تارک حبیب فاروقی کا کہنا ہے کہ فنڈز ڈی او سکینڈری نہ ہونے کی وجہ سے سکولوں کے ایک آنٹ میں منتقل نہیں ہو سکے ان کا کہنا ہے کہ ڈی او سکینڈری کی تائین آتی ہو گیا ہے آج یا کل جو ہے تمام سکولوں کو فنڈز جو ہے وہ منتقل ہو جیں گے لیکن سکول سربراہن کا کہنا ہے کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جیب سے بجلی کے بل جمع کروانے پر مجبور ہیں سکولوں کے اوپر خرچ کیا جاتے ہیں جو کہ اگر اس مالی سال کی بات کی جائے تو پہلی سمائی کی قصد بھی اب اس کلوں کو جاری نہیں ہو سکی جی بہت شکریہ آپ کا نیو سوڈیو سے پھر وقت نہ ہے آپ دیکھے رہیے سری پورٹی ٹو